بہت کم لوگ یہ حقیقت جانتے ہیں کہ سکھوں کی الگ ریاست کے قیام کے لیے چلائی جانے والی خالستان تحریک کا باعث راول پنڈی کے گردوارے میں پیش آنے والے ایک واقعہ بنا تھا جس کے نتیجے میں سکھوں نے ایک نرنکاری تحریک شروع کی جو آگے چل کر خالستان تحریک کے آغاز کی بنیاد بنی اگر پنڈی سے نرنکاری تحریک نہ اٹھتی تو شاید آج خالستان تحریک کا بھی وجود نہ ہوتا تاریخ بتاتی ہے کہ 13 اپریل سن 1978 کو بھارتی پنجاب کے شہر عمرسر میں سکھوں کے دو فرقوں میں لڑائی ہوئی جس میں 16 سکھ مارے گئے اس لڑائی کی وجہ سکھوں کا ایک نرنکاری فرقہ تھا جس کے عقائد باقی اکثریتی سکھوں سے مخالف ہیں نرنکاری مخالف گروہ کا ہمیشہ سے بھارت سرکار سے مطالبہ رہا ہے کہ نرنکاریوں پر مواندی آئیت کی جائے لیکن تاحال ایسا نہیں ہو سکا لہٰذا عمرسر میں پیش آنے والے سکھوں کی لڑائی کے واقعے کے بعد سے سکھوں نے اپنے لیے الگ ملک خالستان کا مطالبہ کر رکھا ہے تاریخ تان سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے شہر راولپنڈی میں نرنکاری پیدا نہ ہوتے اور یہاں واقعہ نرنکاری گردوارے میں بوٹا سنگھ کے شراب پینے کا واقعہ پیش نہ آتا تو کبھی بھی عمرسر میں سکھوں کے فرقہ ورانہ فسادات بھی نہ ہوتے یوں شاید خالستان کی تحریک بھی نہ چلتی بہرحال نرنکاری فرقے کی بنیادیں چونکہ راولپنڈی میں ہیں اس لئے خالستان کا خورا بھی پاکستان سے ملتا ہے تاریخی حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ راولپنڈی کے نرنکاری محلے میں ایک نئے سکھ فرقے کی بنیاد پڑی جہاں آج بھی نرنکاری گردوارہ موجود ہے جس میں اس وقت شملہ اسلامیہ ہائی سکول قائم ہے جب یہ گردوارہ رنجیس سنگھ کے دور میں تعمیر ہوا تو اس وقت یہ چھے کنال پر مشتمل ایک وسیعہ اوریس تین منزلہ کمپلیکس تھا لیکن اب نجائز تجاوزات کی وجہ سے کل جگہ وہ مشکل ڈیڑھ کنال رہ گئی ہے نرنکاری فرقے کے بانی دیال سنگھ سترہ سو تیراسی کو پشاور میں رام ساہے کے گھر پیدا ہوئے تیس سال کے عمر میں دیال سنگھ اپنے مامو ملیخہ سنگھ کے ہاں راولپنڈی میں آ کر رہنے لگے دیال سنگھ ہر وقت دھن نرنکار کا ورد کرتے رہتے تھے جس کا مطلب تھا کہ رزق دینے والا عظیم ہے اسی وجہ سے لوگ انہیں نرنکاری کہنے لگے بعد ازا اسی جگہ انہوں نے گردوارہ بنایا جہاں سکھ ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اسی گردوارے میں سن اٹھارہ سو پچپن میں دیال سنگھ کا انتقال ہوا اور یہی نرنکاری گردوارے میں ہی ایک گمبت ان کی سمادھی کے طور پر موجود ہے دیال سنگھ کا خیال تھا کہ سکھزم میں جھوٹ، توہم پرستی اور غلط روایہ شامل ہو گئی ہیں انہوں نے سکھوں کو اصل سکھزم کی جانب واپسی کا کہا اور خدا کی بحیثیت نرنکار یعنی بے شکل عبادت پر زور دیا وہ دراصل گروہ نانک دور کے سکھزم کا آہیا چاہتے تھے اس گردوارے میں ایک دن وہ واقعہ رونما ہوا جو آگے چل کر نرنکاری تحریک کا موجب بنا ہوا یوں کہ ایک دن ایک سکھ بوٹا سنگھ شراب کے نشے میں دھرت ہو کر کرتن پڑھ رہا تھا جس پر دیال سنگھ نے اسے دھکے دے کر گردوارے سے نکال دیا لیکن بوٹا سنگھ نے مری جا کر اپنا الگ گردوارہ بنا لیا اور پھر اوطار سنگھ جو پشاور میں ڈبل روٹیاں فروغ کرتا تھا اس کا چیلا بن گیا تب سے سکھوں کے موین ہونے والی فرقہ ورانہ لڑائیوں میں کموں بیش پونے دو لاکھ سکھ مارے جا چکے ہیں اوطار سنگھ تقسیم کے بعد دہلی منتقل ہو گیا جہاں اس نے سن 1948 میں سنت نرنکاری کے نام سے اپنا الگ گروپ یا فرقہ ریجسٹر کرا لیا اور خود کو بابا گروہ نانک کا اوطار قرار دینے لگا جس پر روایتی سکھوں اور اس کے ماننے والوں کے موین سن 1950 میں ہی فسادات شروع ہو گئے دوسری جانی بابا دیال سنگھ کے ماننے والے اصل نرنکاری صوفی پرسلوگ ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں مگر اسی گردوارے میں جب بابا دیال سنگھ نے بوٹا سنگھ کو شراب پی کر کرتن پڑھنے سے منع کیا تو یہ واقع ایک الگ نرنکاری سکھ فرقے کی بنیاد بن گیا بوٹا سنگھ کے چیلے افتار سنگھ نے خود کو گروہ گوبن سکھ کے بعد گیرما گروہ قرار دے دیا اور کہا کہ سکھوں کے مقدس کتاب گرند صاحب زندہ گروہ نہیں ہے اور یہ کہ میرے بعد میرا بیٹا یا گدی نشین گروہ بنے گا اور یہ سلسلہ تا قیامت چلے گا اس کے ردعمل میں باقی سکھوں نے اس فرقے کو سکھ مذہب سے خارج کرنے کی تحریک چلائی اس دوران ان نقلی نرنکاریوں نے 13 اپریل سن 1978 کو وساکی کا تحوار گورڈن ٹیمپل میں منانے کی کوشش کی تو اس دوران لڑائی میں 13 سکھوں کو نرنکاریوں نے قتل کر دیا ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جرنیل سنگھ بھنڈرا والا نے تحریک چلائی اور ہندوستان کی حکومت سے اس فرقے پر پابندی کا مطالبہ کیا حکومت کے انگار پر بھارتی فوج میں موجود سکھوں نے استیفہ دے دیئے اور یوں خالستان تحریک چل پڑی جس کے بعد آگے چل کر امریسر میں گورڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج نے اپریشن بلیو سٹار کیا اور سینکھوں سکھوں سمیت سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والا کو بھی مار دیا اس اپریشن کا ردعمل میں بھارتی فوج کے ایک سکھ فوجی نے وزیراعظم اندرہ گاندی کو قتل کر دیا حالانکہ وہ ان کی حفاظت پر معمور تھا چنانچہ یہ تنازعہ آج دن تک جاری ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا